اسلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل علیہ وسین یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے انڈرائیڈ موبائل پہ چاہے وہ مہنگا ہو کہ چاہے وہ سستا ہو لیکن ہونا انڈرائیڈ چاہیے دوستو اگر آپ کے پاس کسی بھی ورجن کا پرانا یا نیا ورجن کوئی بھی موبائل ہے انڈرائیڈ میں تو آپ کسی بھی انڈرائیڈ موبائل پہ اپنے موبائل کے کی بورڈ کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دوستوں نے تصویر لگائی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی چاہے وہ انہوں نے اپنی ہی لگائی ہو تو وہ کس طرح لگاتے ہیں یہی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ کس طرح آپ اپنے کی پیڈ پہ انڈرائیڈ موبائل کے مطلب بھی کی پیڈ پہ جہاں پہ میسیج ٹائپ کرتے ہیں وہاں پہ اپنی تصویر یا کوئی بھی تصویر لگا سکتے ہیں کس طرح اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کو پورا میتھڈ بتا دوں گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کے نیچے ایک سبسکرائب لکھا ہوئے اس پر کلیک کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنے مبائل کے پلی سٹور میں چلے جانا ہے پلی سٹور میں جا کے دوستو آپ نے سرچ کرنا ہے جی بورڈ جی بورڈ آ جائے گا آپ نے اس کو انسٹال کر لینا میں اسے اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس طرح آپ کے سامنے ڈسپلی آ سکتا ہے کچھ پرمیشن مگرہ مانگے گا اپنے سلیکٹ پر کلیک کر کے یہاں سے جی بورڈ سلیکٹ کر لینا ہے جی بورڈ سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس اس طرح کا ڈسپلی آ جائے گا آپ نے تیسرے نمبر پر تھیم لکھا ہوگا اس پر کلیک کرنا ہے اور پھر اگر آپ ان میں سے کوئی بیگرونڈ لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں اگر آپ نے گیلری سے کوئی تصویر اپنی لگانی ہے تو پلاس کے نشان پر کلیک کریں یہ جمع کا نشان بنا ہوا ہے اس پر کلیک کرنے کے بعد آپ کے موبائل میں جتنی بھی پچریں مگرہ پڑی ہوگی آپ ان میں سے کوئی بھی پچر سلیکٹ کر کے لگا سکتے ہیں تمام تصویریں آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ ان میں سے کوئی بھی تصویر سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ اوکے کریں اور آپ کے موبائل میں وہ تصویر لگ جائے گی جیسا کہ میں ان میں سے کوئی لگا کے آپ کو بتا دیتا ہوں میں ان میں سے کچھ سادہ ویگرون لگا لیتا ہوں یہ ریڈ کلر کا لگاتا ہوں ریڈ پہ میں نے کلک کی ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے اس کو اون کر دینا ہے اپلائے کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ اپلائے کریں گے تو آپ کا یہ بالکل اوکی ہو چکا ہوگا میں کوئی بھی دوستو ویٹس اپ اوپن کر کے آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ میں ویٹس اپ اوپن کر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کی بورڈ کا کلر دوستو ریڈ ہو چکا ہے اسی طرح آپ بیگرونڈ میں پچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے بیگرونڈ میں پچر اس لیے نہیں ایڈ ہوئی کہ کوئی پچرے وہ زیادہ ڈسپلے بڑی تھی فل ایچڈی تھی کمپیوٹرائز تھی ڈونلوڈ کی ہوئی زیادہ ایوی ایچڈی تھی آپ اپنے مبائل سے کھینج کے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے دوستو دیکھ لیا کہ کس طرح آپ اپنے مبائل میں بہت ہی آسان طریقے سے پیچھے کی بورڈ کا ڈسپلے چینج کر سکتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کوئی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ بات